ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان کہاریوں گفاریوں قدوسیوں جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان محترم سامین اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع سخن پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہے اقبال تیرے دیس کا کیا حال ہوا ہے یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو جناب صدر شاعر مشرق حکیم الامت مدد مومن ڈاکٹر علامہ اقبال نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا علامہ اقبال لو نومبر 1877 کو شہر سیالکورٹ میں پیدا ہوئے اس روز اقبال نہیں بلکہ ایسی شخصیت نے جنم لیا جو آج کے دور میں ایک عظیم ہستی جانی جاتی ہے عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتی ہوں مجھے سولی نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے مجھے سولی نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے جنابِ صدر وطنِ عزیز کے حکمران ہاتھ میں کشکول لیے ہر وقت بھیگ ملنے کے حالات کا انتظار کرتے رہتے ہیں بلکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو گدا گری جیسی شرمناک آداد سے متعارف کروایا جا رہا ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اس بھیگ نے میرے ملک کے حالات کہاں سے کہاں تک بدل کر رکھ دیئے کیا یہ ہے اقبال کا پاکستان جنابِ صدر افسوس صدر افسوس ارے یہ بات کرتے ہیں اقبال کے خواب کی تو یہ جاننے کے اقبال کا خواب تھا کیا وہ خواب تھا کہ ایک ایسی ریاست قائم کی جائے کہ جہاں وہ عدل و انصاف ہو کہ جہاں کی مشرقی خاتون مشرق سے نکلتے سورج کی مانن روشن مستقبل کی زامن ہو ارے یہ بات کرتے ہیں اقبال کے خواب کی تو یہ جان لیں کہ ہم نے تو گوروں کی پھیکی ہوئی بوڈی کے بس اپنے ہی بائیوں کی بوڈی بوڈی کر ڈالی کہ ہم نے تو اپنے ہی لوگوں کو موت کے گھاڑ اتار کر انہیں شہدت کی فضیلت میں لپیٹیا تو صدر علی بکار علامہ اقبال فرماتے ہیں کیوں سکھاتے ہو انہیں انقلاب کے راستے کیوں سکھاتے ہو انہیں انقلاب کے راستے یہ کمزور ہاتھ بغاوت نہیں کرتے یہ کمزور ہاتھ بغاوت نہیں کرتے زلط کی دنیا سے نکل کیوں نہیں جاتے زلط کی دنیا سے نکل کیوں نہیں جاتے یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں مر کیوں نہیں جاتے یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں مر کیوں نہیں جاتے سریالی وکار سوچئے ذرا سوچئے کہ ہم بائیس کروڑ مسلمانوں کی قوم میں اس اسلامی جمہوری پاکستان کو کیا دیا ارے ہمارا پاکستان پیارا پاکستان کا نعرہ لگانے والوں بتاؤ کہ قادل اور مقتول میں کیا فرق رہا کہ پچیس لاکھ محبے وطن میں تعلیم کا سوال اور جواب چپ کہ بینکوں میں پڑھے مرک کے ارب اور دونے کا سوال اور جواب چپ ارے میں سوال کرتی ہوں پاکستان کے ان نکھ جوانوں سے کہ جسے اقبال نے اپنا شاہین کہا کہ جہاں اب اکوانستان میں کہ جہاں اب برما میں تمہاری ماں و بہنوں کی عزت کو تارتار کیا جا رہا ہے تو کرنے دو مگر تم ذہن و گمال ہٹاتے دیکھتے رہو کیونکہ تم شاہین اقبال ہو اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا مازی تو سنہرا تھا مازی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا شکریہ مازی تو سنہرا رہا ہے موسیقا موسیقی